افغانستان سے تعلق رکھنے والے راشد خان کی بات کرتے ہیں جو اٹھالیس ٹی ٹوینٹی ماچز میں نواسی وکٹیں لے کر دنیا کے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے نمبر ون بولر بن گئے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کیے کتنا ٹاف ٹائم گزارا ہمارے نمائندے قادر خاجہ نے ان کا انٹرویو کیا آئیے دیکھتے ہیں اگزیکلی ٹاف تھا ہمارے لیے کیونکہ افغانستان سے آکے ایک بڑی سٹیج پی کلنا اور اپنی مولکی نمائندگی کرنا ای تنک بہت تھا کیونکہ فیسیلیٹیز ہوا پہ نہیں تھی کرکٹ ازنا رہی تھا اور جو از اینکسر آپ کو چاہی ہوتی کہ مجھے فیسیلیٹیز ہو گراؤنس ہو اکیڈمیز ہو کہ آپ کو اپنی کرکٹ ایمپروف کرے افغانستان میں دوسرہیں پہ نہیں تھی جب نیشنل ٹیم میں آ گیا تو تبیہ اس مطلب دیکھ لیا کہ ابھی مجھے اور کتنا ہارڈور کرنا چاہیے کتنا محلت کرنا چاہیے تاکہ میں مزید اچھی پرفارمنس دے دوں اور لیگز میں کھیلوں اور اپنی کانٹری کو رپیزنٹ کرو سہی رپیزنٹ کرو بھائی آپ نے دیکھا کہ پیرنٹس جو ہے وہ میں بھی کرکٹ کھیلنے سے پیرنٹس کیا پڑھائی کرو پڑھائی کرو تو آپ کو بھی منع کرتے تھے کرکٹ کھیلنے سے یا سپورٹ کھیلنے سے جو پہلے چاہتے ہیں وہ آپ کا سٹڈی چاہتے ہیں ایکسپیکٹیشن ہی تھی کہ آپ کو دکٹر بن جائیں گے پہلے تو چپکے چپکے سے جا رہے تھے وہ ان کو بتائے بھی نہیں لیکن بعد میں جب میرا جو پہلا ٹور تھا پاکستان کے ساتھ تھا لاہور انسی اے میں ہمارے میچز تھے تو وہ پہ جب میں نے لائب میچ میں پرفارم کیا اس کے بعد پہر کافی سپورٹ میں دی رجل پہر دنیا کا نمبر ون ہونا پہولار ٹورٹی کیسا لگے گا کنی سٹرگل ہوتی ہے اس کے لیے خاص ہو جب آپ پہلے نمبر ون ہوتے ہیں محنت تو کافی کر رہی ہوتے کہ پوری دنیا میں آپ نمبر ون ہونے کے لیے you have to work very hard کوئی بھی چیز کا easy نہیں ہوتا حاصل کرنا at the same time جب شروع کیا تھا تو تارگیٹ یہ نہیں تھی کہ میں پہلے نمبر ون بن جاؤ میں یہ اچیمنٹ حاصل کرو صرف اتنا تا کہ میرا جو سکل سے میں اس کو امپروف کرو اور اپنی پرفارمنس کو کنسسٹنٹ رکھو یہی میرا ایک ڈریم تا ہو یہی میرا ایک تارگیٹ تا کہ میں اپنی کنسسٹنسی لاؤ میری پرفارمنس میں جو بھی ہو جائے that is something different اگر میں نمبر ون ہو نمبر 10 ہو but most importantly وہ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے جس دن میں ٹیم کے لیے کیسا کل رہا ہوں definitely بابر آزم is one of the best جو ابھی محمد رزوان the way he is playing he is great بہت اچھا کرتا ہے اور دیفنیتی تس میچز میں the way Fawad Aalem is playing I think it's remarkable so these are the guys you know who done really well for the team وہ آمیر جو ہے وہ پاکستان کبڑا اچھا بولر ہے اور محمد آبیت نے جسا جیمپیس کامٹی پی اور پاکین ویڈیز اس پی بھی بڑی اچھی پولیٹی ہے بڑی کم اوبر ریٹائیمنٹ نہیں لی ہے آپ کو دکھو ہو ویسے جسے محمد آبیت کی ریٹائیمنٹ دکھ تو دیفنیتی ہوتا ہے جب ڈزن میٹر جتنا بھی ہو جب یہ کرکٹر کرکٹ چھوڑ دیتا ہے تو دیفنیلی آپ کو دکھ ہوتا ہے آپ پیل کرتے ہو کہ ایک بندہ سپورس کے سب جتنا بھی ٹائم گزارے مطلب ات دی اینڈ ریٹائیمنٹ لیتے تو اندر سی وہ دکھ ہوتی ہے کہ ہم سب ایک دن چھوڑیں گے نہیں کہ ہم سب پوری اوبر کرکٹ کلیں گے لیکن دیفنیلی ہم سب پوری اوبر کرکٹ لیکن دیفنیلی میرا ایک پسندیدہ بولر بھی ہے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں موسیقی